برادران اسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہر ربنزان کا مبارک مہنہ جاری ہے آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے بہت سارے ہمارے سروائے دار مسلمان صاحب حیثیت مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری زکاة مستحق مسلمانوں تک پہنچے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جلوازی میں ہم اپنی زکاة صحیح لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے یا نہیں پہنچا پاتے ایسا یہ خلاصہ جمعیت العلماء نے کیا ہے کہ جہاں پر جالی سفیر مدارس کے جالی سفیر جگہ جگہ زکاة مانگ رہے ہیں اور جمعیت العلماء نے تصدیق شدہ اور غیر تصدیق شدہ علی سفیروں کی نشاندہی کی ہے آپ کی کوشش ہونا چاہیے کہ آپ پہلے تصدیق کریں کہ یہ سفیر جو مدارس سے آئے ہیں یہ تصدیق شدہ ہے یا نہیں رمضان کا مہینہ ہے مالدار لوگ صاحب نصاب لوگ اکثر پریشان رہتے ہیں کہ زکاة صدقہ خیرات کس مستحق کو دینا چاہیے مگر لے دے کے رمضان کے آتے ہی سڑکوں پر مسجدوں کے باہر گلیوں کے باہر کالے پیلے آڑے تیڑے اور لنگڑے لولے بھکاریوں کے علاوہ ہماری قوم کو کوئی مستحق نظر ہی نہیں آتا اور انہی کو دے کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہماری زکاة صدقہ ادا ہو گیا حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ زکاة صدقہ خیرات کو بوجھ سمجھنے لگے ہیں اور اسے جلد از جلد اتار کر پھیکنا چاہتے ہیں اسی لیے کم سے کم فاصلے پر نزدیک سے نزدیک کم سے کم وقت میں یہ فرض کیسے ادا ہو جائے یہی سوچتے ہیں اور ہماری اسی سوستی غفلت کی وجہ سے امت کے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپیے تھگ لوگ فراڈ لوگ نقلی لوگ لے کر اڑی آتے ہیں اور ایاشیہ کرتے ہیں اور صاحب نصاب لوگ اور مالدار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ارے بھائی مالداروں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زکاة اور آپ کا صدقہ اور آپ کی خیرات مستحق اصل مستحق کے کام آئے تو کچھ ہمت کیجئے مالداری کا غرور دولت مند ہونے کا گھمن کسی گندی پوٹلی میں باندھ کر ٹوائلٹ میں فلش کیجئے اور کچھ ہمت کیجئے کچھ وقت نکالیے اپنے ایش قدوں سے باہر نکلیے مستحقین اور غریب لوگوں کو تلاش کیجئے ان کے پاس جائیے اور اگر آپ کو وہ مل جائے تو ذرا نظر جھکا کر شرمندگی کے ساتھ امداد کا تھیلہ پکڑا کر الٹے قدموں سے لوٹ آئیے اور دو رکع شکرانہ پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کے مال کو قبول کیا اور آپ کی ملاقات اصل مستحق سے کرا دی اور آپ کے مال کو اللہ نے پاک کر دیا تو پہلے یہ بات جان لیجئے کہ قرآن پاک کے مطابق اصل فقیر اور مستحق کون ہیں کن کو ہم اپنی زکاة صدقہ اور خیرات دے کر ثواب دارین حاصل کر سکتے ہیں قرآن پاک میں للفقرائی والمساکین آپ کے مال کے حقدار فقراء یعنی فقیر اور مسکین ہیں اور فقیر ہم ان بھیکاریوں کو سمجھتے ہیں جو سگنل پر یا مسجد کے باہر کھڑے ہو کر یہ ہمارا دروازہ کھٹکڑا کر ہم سے بڑے پیشاور طریقوں سے بھیک مانگتے ہیں کبھی آوڈیو لگا کر کبھی سپیکر لگا کر کبھی گانا گا کر یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں ایک لاکھ روپے بھی دی دی جائے تو یہ دوسری دن بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے یہ بھیک اپنی ضرورت کے لیے کم اور اپنے نشے کے لیے اور اپنے چرس اور گانجوں کے لیے زیادہ مانگتے ہیں ایسے بھیکاریوں کے تعداد بڑھانے میں ہمارا سب سے بڑا ہاتھ ہے آج ہماری سستی اور غفلت کی وجہ سے ہمارے ملک میں چار بھیکاریوں میں تین بھیکاری مسلمان ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اپنی ضرورت پوری ہو جانے کے باوجود اگر سوال کا ہاتھ پھیل آیا تو اس نے اپنی جہنم کی آگ میں اضافہ کیا کچھ مالدار تو ایسے ہیں کہ وہ انتظار کرتے ہیں کوئی ان کے پاس آئے ان کے سامنے روئے گڑ گڑائے اپنی حاجت اپنی مصیبت اپنی ضرورت بیان کرے پھر یہ سیٹ صاحب ان کو بہت ساری نصیتیں کرے پھر تھوڑا سا مال اس انداز سے دے کہ جیسے بہت بڑا احسان کیا ہے پھر یہ امید بھی کرتے ہیں کہ سال بھر سیٹ صاحب کہیں بھی نظر آئے تو رکھ کے ان کو سلام کیا جائے سوچئے اس نیت سے کیا ان کو سواب ملے گا خوب سمجھ لیجئے فقیر کا مطلب یہ بھکاری نہیں ہے جو باہر سڑکوں پر بھیگ مانگتے ہیں فقیر ایسے شخصوں کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال و اسباب ہو ضروریاتی زندگی کا سامان ہو مگر وہ صاحب نصاب نہ ہو اس کی کمائی اس کے خود کے لیے اور اس کے فیملی کے لیے ناکافی ہو اور مسکین ایسے شخصوں کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور ایسے لوگوں کی ہمارے آس پاس کوئی کمی نہیں ہے ایسے لوگوں کو زکاة صدقہ اور خیرات دینے سے وہ فضیلت ملے گی جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے سب سے پہلا حق آپ کی زکاة صدقہ اور خیرات کا آپ کے غریب رشتدار ہے جن کو زکاة دینے میں ڈبل سواب ہے ایک زکاة دینے کا اور ایک صلح رحمی کرنے کا مگر کیا کرے ہماری تو رشتداروں سے بنتی ہی نہیں پھر دوسرا حق غریب پڑوسیوں کا ہے جن سے ہم نے کئی دنوں سے بات بند کر رکھی ہے بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں معمولی نوکری کرتے ہیں اور اتنا کماتے ہیں کہ جن سے صرف ان کی فیملی فاقے سے بچ سکے اور کچھ بزرگوں اور ضعیفوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ساٹھ سال ستر سال کی عمر میں بھی پھل پروڑ کا ٹھیلہ لیے گھومتے ہیں مالداروں کبھی ان کے نزدیک جا کر پوچھو کہ یہ نوبت کیوں آئی کیوں اس بڑاپے کے اندر اس پیرانہ سالی میں اس ضعیفی میں خون پسینہ بہانے کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو پتا کرنے پر معلوم ہوگا کہ ان کی کوئی سخت مجبوری ہوں گی جو اس حالت میں بھی ان کو کمانے پر مجبور کر رہی ہے ان کی آمدنی ہی ایسی ہوگی جس سے گھریلو اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہوں گے اور خوددار ہونے کی وجہ سے دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے یہ ہے اصل مستحق یہ ہے اصل فقیر جس کو قرآن پاک نے فقیر کہا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگتے پیٹ کاٹتے ہیں مسئبتیں برداشت کرتے ہیں جن کے بچے حسرت سے پکوڑوں اور سموسوں اور بریانی کو دیکھتے ہیں اور آسووں کا گھوٹ پی جاتے ہیں جو پڑوسیوں کے گھروں سے آنے والی اچھی اچھی خوشبووں سے بیچین ہو جاتے ہیں مگر تھوک نگل کر رات کا باسی کھانا کھا لیتے ہیں مسجدوں میں آنے والے وہ خوددار نمازی جن کے کپڑے اور چپلوں سے آپ کو ان کی غریبی کا اندازہ ہو جائے گا وہ ایسے خوددار ہوتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھا بھی جائے کہ آپ نے افطاری کی آپ نے کھانا کھایا تو وہ نقلی ڈکار مار کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اتنا کھایا کہ بدحضمی ہونے والی ہے حالانکہ وہ اتنا کھائے وے نہیں ہوتے ہیں ان کو ملیے ان کو سلام کیجئے تھوڑے سے حالات معلوم کیجئے اور حدیعہ تحفہ بول کر ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھما دیجئے وہ ضرور اپنے گھر ایسا کچھ لے کر جائیں گے جن کی ان کے بچوں کو اور ان کے فیملی کو ضرورت ہوں گی یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے خیرات و زکاة و صدقات کے حقدار ہوتے ہیں جنہیں ہمیں ڈھوننے اور تلاش کرنے کا حکم ہے ان کو دینے کے بعد ایسے بیماروں کو تلاش کرو جو کئی مہینوں سے یا کئی دنوں سے کئی سالوں سے بیمار چل رہے ہیں دواخانوں کے چکر میں اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں یا لٹا رہے ہیں دواخانوں کے چکر میں قرضدار ہو چکے ہیں ان کا بوجھ ذرا کم کیجئے ان کی دعائیں لیجئے اگر آپ ان کو اپنی زکاة اور اپنی صدقات اپنے خیرات حدیعہ تحفہ بول کر دیں گے اور ان کی جب بوجھ کم ہو جائے گا ان کا قرض کم ہو جائے گا پھر ان کی جو دعا نکلے گی جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کے کپڑوں کے لیے پچھلے عید کو قرضہ لیا تھا لیکن آج تک چکا نہیں پائے اور اب پھر رمضان آ گیا ایسے لوگوں کا بوجھ کم کیجئے ایسے لوگوں کو ایسے مستحق لوگوں کو آپ اپنے زکاة اور اپنے صدقات اور اپنے اتیاد اور اپنا مال دیجئے اور ان سے دعائیں لیجئے ان سے نبڑ جائے تو ایسے لوگوں کی تلاش کیجئے جو صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جوان بیٹیوں کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں اور بیٹی کی عمر نکلتی جا رہی ہے جو بیٹی اپنی جوانی اور اپنے باپ کی غریبی کو کوس رہی ہے ایسی بیواؤں کی تلاش کیجئے جن کے شوہر مر گئے وہ بے سہارہ ہو گئی اور ان کی نالائک اور بے وفا اولادوں نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ان کے بعد گلیوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی راشن کی دکانیں تلاش کیجئے ان سے پوچھئے کہ کون ہے ایسا جنہوں نے تم کو راشن کا بل اب تک نہیں دیا کئی مہینوں سے اس مستحق کو بلائیے اس ضرورت مند کو بلائیے ان کو اپنا پیسہ دیجئے وہ کتنا مجبور اور کتنا ضرورت مند ہوگا جس نے اپنے راشن کے لیے بھی کئی مہینوں سے پیسہ نہیں دیا ہوگا ان کی دعائیں لیجئے اور ان کا راشن بھر کے دیجئے اور ان کے پچھلے راشن کا بل ادا کیجئے ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں روہنگیا مسلمان اور برمی مسلمان پناہ گزی ہیں وہ آپ کی زکاة اور آپ کے صدقات اور آپ کے احتیاط کا انتظار کر رہے ہیں وہ آپ کی امداد اور آپ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں ان کے بھوکے پیٹ اور ان کے ننگے بدن کو دیکھ کر غیر مسلم بھائیوں کو اور سکھ بھائیوں کا رحمہ آگیا وہ آگے بڑھ کر انسانیت کے ناتے ان کی امداد کر رہے ہیں اور ہم یہاں مسجد اور مدرسوں میں ایسی اور ماربل لگا رہے ہیں ہم نے مسجدیں اتنی قیمتی بنا دی ہے کہ اب وہ مسجدیں کم کوٹھیا زیادہ لگنے لگی ہے ان کے حفاظت کے لیے ٹالے لگانے پڑ رہے ہیں اور محافظ اور چوکی دار رکھنے پڑ رہے ہیں ارے مالدارو یہ مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے اس پر ناک بن کر مت بیٹھو یہ دولت بڑی بے وفا معاشوقہ ہے آج آپ کی باہوں میں ہیں تو کل کسی اور کی باہوں میں ہوں گی مرنا ہے خدا کے پاس جانا ہے ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مٹے نام اور بین شاہ کیسے کیسے زمیں کھا گئی آسمہ کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہے اگر ہم اپنی رمضان کی مصرفیات اور عید کی تیاریوں میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر ان غریب اور مستحق اور مجبور لوگوں کی مدد کریں گے تو ہمارے کام اتنے متاثر نہیں ہوں گے لیکن ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے گی اور یہ آسانیاں ان کے پھیکے پھیکے سے تہواروں میں خوشیہ بھرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کی مشکلات کو کم کرے گی اور آپ کو دوسروں کی مدد کرنے میں جو خوشی اور جو مٹھاس اللہ پاک نے رکھی ہے اس کا ایک عجیب احساس آپ کو ہوگا آپ کو پہلی بار اپنے مالدار ہونے پر حقیقی فخر ہوگا اللہ تبارک و تعالی اصل مستحقین تک اور اصل مجبوروں تک اپنے زکاة اور صدقات کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ